ہائے فرنڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں آپ کے لئے بومبے شورٹس ڈاٹ کوم ویب سائٹ کو ریویو کروں گا بومبے شورٹس کمپنی جو کی ویب سائٹ ہے بومبے شورٹس ڈاٹ کوم کی وہ آج کل کافی پاپلر ہو رہی ہے بہت سی سوشل میڈیا ویب سائٹ جیسے فلپ کارٹ ہو گیا یا پھر فیس بک ہو گیا اور سوشل میڈیا باقی سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ بھی آج کل بومبے شورٹس ڈاٹ کوم کی ایڈز آ رہی ہیں تو میں نے آلریڈی بومبے شورٹس ڈاٹ کوم سے ایک شورٹس بنوائی ہے اور مجھے ان کی دیزائن کسٹم دیزائن کافی پسند آیا تو میں نے سوچا کہ I should do a review of that ویب سائٹ for you تو سب سے پہلے فرنڈز بومبے شورٹس ڈاٹ کوم کی ہم ویب سائٹ کھولیں گے میں نے دوسری والی ٹیب میں بومبے شورٹس ڈاٹ کوم آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے اس پہ شورٹس کھریدنے کے آپ کے پاس دو اپشن ہیں میں نے کرسر کو یہاں پہ شاپ آن لائن پہ جب کلک کیا تو آپ کے پاس پہلے یہ جو دو اپشنز ہیں ڈیزائن اکسٹم ایٹ شورٹ اور شاپ مینز کلیکشن یہ دو اپشنز آئیں گے اگر آپ اس شاپ مینز کلیکشن پہ کلک کریں گے تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آلریڈی جو ان کے پری ڈیزائن شورٹس ہیں وہ آپ کے لئے لوڈ کرے گی آپ دیکھ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پہ شورٹس جو بومبے شورٹس کو ڈاٹ کوم نے آلریڈی ڈیزائن کی ہوئی ہیں آلریڈی سٹینڈرڈ سائزز ان کے ہیں وہ ہی آپ کے لئے لوڈ کرے گی یہ جو پری ڈیزائن شورٹس ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کسٹم شورٹس سے ایک دو یا دو تین سو روپے سستی ہوں گی لیکن ڈیس اڈمنٹیج یہ ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ سائز ہوگا آپ کا کسٹم سائز جو ہے اور کسٹم جو ہے ایڈجسمنٹ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گی اس چیز کے لئے اور میں بھی بومبے شورٹس ڈاٹ کوم کو کسٹم ڈیزائنگ کے لئے یوز کرتا ہوں اس چیز کے لئے آپ کو جانا پڑے گا شاپ آن لائن پہ جو پہلا مینو ہے اور یہاں پہ جو پہلا والا آپشن ہے ڈیزائن کسٹم میٹ شرٹ یہاں پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو اس چیز کے لئے کسٹم شرٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی فیبرکز جو ہے وہ لوڈ کرے گی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دکھا رہا ہے اب بھی کچھ فیبرکز یہاں پہ لوڈ ہوں گے یہ دیکھئے فرنس سب سے پہلے آپ نے پہلے والا جو اپشن ہے فیبرکز اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیبرکز ہیں کم سے کم دو تین سو ٹائپ کے فیبرکز جو ہیں یہ آپ کو یہ ویب سائٹ اپشن دیتی ہے آپ نیچے کرسر کو نیچے ڈاؤن ڈاؤن کر کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو فیبرکز ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے ہی ان کے پاس اپشن ہیں جیسے نیکسٹ پیج ہے ٹو، ٹری، فور اینڈ سو آن تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیبرکز جو ہیں یہاں پہ لوڈ کر پائیں گے ہر ایک فیبرک کا جو چھوٹا یہ اپشن دیا گیا ہے اس کے سامنے ایک آئی کا بٹن ہوا ہے آئی کا یہ ہے اگر آپ اس آئی پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس والے فیبرک کی پروپرٹیز بتائے گا جیسے میں نے اس کے سامنے کلک کیا ہے اور یہ ہمیں بتا پا رہا ہے کہ یہ جو فیبرک ہے اس کا نام ہے سن ٹینج ڈویل اور اس کی پرائس اس فیبرک کے ساتھ آپ کو اس شرٹ کی پرائس سیونٹین ہنٹ ایٹی پڑے گی اور یہ آپ کو کمپوزیشن بھی بتا رہا ہے کہ اس فیبرک کی کمپوزیشن ہنٹ پسند کارٹن ہے اس کو آپ کیسے یوز کریں ویو کی ٹائپز کیا ہیں واشنگ کیئرز کیا ہیں ویڈ کیا ہوگا تو فرنڈز مان لیجئے کہ آپ نے اگر اس والے فیبرک کو سیلیکٹ کیا تو یہ پہلا والا آپشن جو ہے فیبرک اس میں آپ نے جو فیبرک سیلیکٹ کر لیا وہ ہی یہ شرٹ بنایا گا تو دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے کالر کا یہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کس ٹائپ کا کالر بنانا ہے اس کالر سٹائل کے لیے آپ کو یہاں پہ آپشنز دیئے گئے ہیں جیسے سپریڈ ایگل ہو گیا اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے پرنس چارلی ہو گیا میڈ من ہو گیا جس بھی ٹائپ کا آپ کو کالر سیلیکٹ کرنا ہے آپ اس کو کر لیجئے اگر آپ سپریڈ ایگل کریں گے تو آپ کو نیکسٹ آپشن جو ہے کاف کا وہ آپ کو پوچھے گا جو بھی آپ آپ نے فرنس آپشن سیلیکٹ کرا ہوگا جیسا کہ میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ کالر یا یہ فیبرک جو آپ نے سیلیکٹ کرا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بلو کلر کا ڈاٹ آ جائے گا جو یہ انڈی کرے گا کہ وہ والی چیزیں جو ہیں آپ نے آلڈی سیلیکٹ کری ہوئی ہیں اگلا آپشن کاف کا ہے فرنس مین ریزن جو میں بومبی شورٹس ڈاٹ کوم سے اپنی شورٹس بنواتا ہوں وہ کاف کا ہی ہے کیونکہ منترہ ہیں جبانگ پہ جو عام طور پہ آپ کو فرمل شورٹس ملتی ہیں ان میں آپ کو سنگل والا کاف ملتا ہے لیکن میں عام طور پہ فرمل جو کسٹم شورٹس ہیں ان کو فرنس کاف بنواتا ہوں یہ والی اس کو عام طور پہ ڈبل کاف بھی کہتے ہیں فرنس کاف تو یہ کافی بلیزرز کے ساتھ سٹائلس لگتا ہے اور پھر باقی چیزیں آپ سلٹ کر لیجئے مونو گرام ہو گیا پلیکٹ فار ایکزمپل میں آپ کو پلیکٹ دکھا لوں پلیکٹ میں آپ کو بتایا گا کہ کتنے ٹائپ کے پلیکٹس ہوتے ہیں ریگولر ہوتا ہے فرنچ ہوتا ہے پینسل ہوتا ہے اور ایڈوانز آپ جو تیسرا آپشن ہے ایڈوانز اس پر کلک کریں گے تو باقی جو چھوٹی چھوٹی ایڈجسمنٹس ہوتی ہیں جیسے آپ کو سلیو ہے فل چاہیے ہاف چاہیے بٹن کس کلر کے چاہیے بٹن کا تھریڈ کس کلر کا چاہیے پاکٹ سنگل چاہیے ڈبل چاہیے بیک میں آپ کو کیا کیا ایڈجسمنٹ چاہیے جیسے نن اسی طریقے جو ہر ٹائپ کی جو ایڈجسمنٹس ہے وہ آپ کو یہ ایڈوانز میں پوچھے گا تو ان سب ہی چیزوں کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ آپشن میں جائیں گے ایڈ ٹو کارڈ اور یہ سب ہی جو آپ نے فیبرک لیا ہوا ہے اور ان سب ہی ایڈجسمنٹ کو لے کے آپ کا اس پرڈکٹ کو ایڈ ٹو کارڈ کر دے گا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پرڈکٹ آپ کا ہے یہ اس کی پرائسنگ یہاں پہ شو ہو جائے گی اب فرنڈز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ سائز جو ہے بمبی شورٹز ڈالٹ کوم پہ وہ کیسے سیلٹ کر پائیں گے سائز سیلٹ کرنے کے لئے اس نے آپ کو ویب سائٹ نے تین آپشنز دیئے ہوئے ہیں ایک تو ان کی ایک میانوال شورٹز میجرمنٹ ہے جس میں آپ کو پوچھے گا کہ آپ کونسی سٹینڈرڈ سائز کی شورٹ پہنتے ہیں آپ کی باڈی کی بیلڈ کوالیٹی کس ٹائپ کی ہے آپ کس ٹائپ کی سلم فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کمفرٹ فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان سے ان انپوٹ سے لے کے آپ کے سائز کو آپ کے لئے کسٹم ڈیزائن کر لے گا دوسرا اپسن ہے کہ آپ یہ کوئی انفرمیشن نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ سٹینڈرڈ سائز ان کو دے دیجئے جیسا کہ ہم لیتے ہیں ریڈی میٹ شورٹز میں تھارٹین